اور اگلے شاعر یا شاعرہ سے ملاقات کرتے ہوئے مجھے آپ سے یہ ارز کرنا ہے کہ نسائی لہجے کی شاعری میں ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے آدھی آبادی جو خواتین کے آبادی ہے اس کے جذبات اور حساسات کی ترجمانی کی جانی ہے آج کی خاتون کبھی بیٹی بن کر کبھی بہن بن کر کبھی محبوبہ بن کر کبھی بیوی بن کر یا کبھی ماں بن کر اپنے مختلف کرداروں کو نبھاتے ہوئے کیا محسوس کرتی ہے سماج میں اس کا درد کیا ہے وہ کیا کہنا چاہتی ہے اس کے جذبات اور حساسات کس طرح سے پیش کیے جا سکتے ہیں اس کا نمونہ دیکھتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں محترمہ شاعرہ سنہ سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں محترمہ شاہستہ سنہ سیدھے سیدھے اپنے شیری سفر کا آغاز کرتی ہوں ان چار مصروں سے پیش کرتی ہوں اپنا شیری سفر پیش کرتی ہوں قطب زمان شیخ حضر شیخ محمد یونو صاحب دھامت اللہ علیہ صاحب کو خراد عقیدت پیش کرتی ہوں چار مصرے پیش کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے تو آپ کی بھرپور تائید بھرپور دعائیں آنی چاہیے مجھ تک پیش کرتی ہوں دیکھیں خوش کے آنکھوں کو بھی سہلاب کیا ہے تم نے خوش کے آنکھوں کو بھی سہلاب کیا ہے تم نے ہر کسی پیاسے کو سہلاب کیا ہے تم نے ہر کسی پیاسے کو سہلاب کیا ہے تم نے ایک ہم ہی نہیں کہتا ہے زمانہ سارا ایک ہم ہی نہیں کہتا ہے زمانہ سارا چونکہ ہر زرے کو مہتاب کیا ہے تم نے چونکہ ہر زرے کو مہتاب کیا ہے تم نے بہت بہت شکریہ میرے چار مصروں کی لاج رکھی آپ نے بہت شکریہ بہت نوازش اور میں پیش کرتی ہوں بہت زیادہ حیزہ فہلابہ ہے باباؤں کا چار مصرے حاضر چار مصرے حاضر کرتی ہوں بہتارے خال دیکھیں محنت وحنت چھوڑو راجہ بن جاؤ محنت وحنت چھوڑو راجہ بن جاؤ بن جاؤ بھگوان مسیحہ بن جاؤ بن جاؤ بھگوان مسیحہ بن جاؤ دنیا بھر کی دولت گھر میں آئے گی دنیا بھر کی دولت گھر میں آئے گی سب سے اچھا دھندہ بابا بن جاؤ سب سے اچھا دھندہ بابا بن جاؤ اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں بہتارے خال دیکھیں میں حاضر کرتی ہوں دیکھیں بندے تھے جو رہیموں کے اور بھگت راموں کے بندے تھے جو رہیموں کے اور بھگت راموں کے دن رات کھا رہے تھے نیوالے حراموں کے دن رات کھا رہے تھے نیوالے حراموں کے ججوے سزا سنائی انہیں بیس سالے کی دس سالے ہیں رہیموں کے دس سالے راموں کے میں پیش کرتی ہوں بندے تھے جو رہیموں کے اور بھگت راموں کے دن رات کھا رہے تھے نوالِ حراموں کے جج نے سزا سنائی انہیں بیس سال کے جج نے سزا سنائی انہیں بیس سال کے دس سال ہے رحیموں کے دس سال ہے رحیموں کے دس سال راموں کے دس سال ہے رحیموں کے دس سال راموں کے بہت بہت شکریہ اب میں اس مزاد کی شاعری سناتی ہوں جس طرح سے آپ سنتے ہیں جس مزاد کی شاعری آپ سننا پسند کرتے ہیں پیش کرتی ہوں بطارے خاص دیکھیں چار مصرے حاضر کرتی ہوں پڑھئے پڑھئے جب آئے تو اللہ ہوں جب جائے تو اللہ ہوں جب آئے تو اللہ ہوں جب جائے تو اللہ ہوں ہر سانس کا حق لوگوں یوں ہی تو ادا ہوگا ہر سانس کا حق لوگوں ماشاءاللہ چوبیس کرٹ ایمان رکھتے ہیں آپ میں چار مصرے حاضر کرتی ہوں مجھے داد بھی ویسے ہی ملنی چاہیے حاضر کرتی ہوں بطارے خاص دیکھیں جب آئے تو اللہ ہوں جب جائے تو اللہ ہوں ہر سانس کا حق لوگوں یوں ہی تو ادا ہوگا ہر سانس کا حق لوگوں یوں ہی تو ادا ہوگا ایمان کی بدولت ہی ہر شخص کو جنت میں دیدار نبی ہوگا دیدار خدا ہوگا دیدار نبی ہوگا دیدار خدا ہوگا جب آئے تو اللہ ہوں جب جائے تو اللہ ہوں ہر سانس کا حق لوگوں یوں ہی تو ادا ہوگا ہر سانس کا حق لوگوں یوں ہی تو ادا ہوگا ایمان کی بدولت ہی ہر شخص کو جنت میں دیدار نبی ہوگا دیدار خدا ہوگا دیدار نبی ہوگا دیدار خدا ہوگا دیدار نبی ہوگا دیدار خدا ہوگا اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں یہ علاقہ میں پڑھوں گی بلکل پڑھوں گی آپ کی تعمیر بلکل کروں گی چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں دیکھیں وہ اپنے ساتھ ازانوں کی صدائیں لے کے جائے گا وہ اپنے ساتھ ازانوں کی صدائیں لے کے جائے گا خدا کی پاک رحمت کی ہوائیں لے کے جائے گا خدا کی پاک رحمت کی ہوائیں لے کے جائے گا سنو اے دنیا والو یہ بزرگوں کا علاقہ ہے سنو اے دنیا والو یہ بزرگوں کا علاقہ ہے یہاں سے جو بھی جائے گا دعائیں لے کے جائے گا یہاں سے جو بھی جائے گا دعائیں لے کے جائے گا شاہستہ سنہ صاحبہ میں شاہستہ سنہ صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک غزل کے دو تین شیر پڑھنے کے لیے مائیک پہ تشریف لے آئے بلکل میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ وقت کی تنگی کا احساس مجھے بھی ہے میں شاہستہ سنہ سے گزارش کرتا ہوں کہ یا تو ایک غزل کے تین شیر یا تین منٹ اتنی دیر میں آپ کا کام ہو جائے گا یا تو تین شیر پڑھ دیجئے یا تین منٹ ندیم بھائی نے کہا ہے کہ تین منٹ یا تین شیر تو اب میں مائیک پہ آئی ہوں اب یہ ان کے ہاتھ میں ہے یہ تین منٹ سنیں گے کہ تین شیر سنیں گے میں حاضر کرتی ہوں چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں بلکل بہت ہی کڑوا سچ ماباپ دس بچے پال سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دس بچے مل کے ماباپ کو نہیں پال سکتے ہر گھر کی کہانی یہ ہے اور یہ چار مصرے میں حاضر کرتی ہوں بطور خالدی ارشاد زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے ہون کا گھوٹ بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے ہون کا گھوٹ بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے ہون کا گھوٹ بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دو وقت کی روٹی کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ دو وقت کی روٹی کے لیے اب تو ماباپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے اب تو ماباپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے ہون کا گھوٹ بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دو وقت کی روٹی کے لیے اب تو ماباپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے اب تو ماباپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے بہت بہت شکریہ چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں یہ ہمارے جو نوجوان بھائی بیٹھے ہیں ان کی بھی بات کہتی چلوں پیش کرتی ہوں بطورے خاص دیکھیں حاضر کرتی ہوں میں کلی ہوں چٹک بھی سکتی ہوں میں کلی ہوں چٹک بھی سکتی ہوں پھولے بن کر مہک بھی سکتی ہوں پھولے بن کر مہک بھی سکتی ہوں تم میرا ہاتھ تھام لو پرنا راستے سے بھٹک بھی سکتی ہوں راستے سے بھٹک بھی سکتی ہوں چار مصرے اور پڑھتی ہوں اس کے پاس جامت تمام پیش کرتی ہوں دیکھیں جے پڑھئے میں حاضر کرتی ہوں دیکھیں ارشاد ارشاد میری ایک ویڈیو کئی سال پہلے وہ آس آرام کی آئے بہت وائرل ہوئی ٹی وی پہ ابھی آج کل ادھر میری ایک چار مصرے بہت زیادہ وائرل ہیں میں حاضر کرتی ہوں بتا رہے خاند دیکھیں ہر طرف منچلے پھر رہے ہیں منچلوں کا پروسہ نہیں ہے جانے کسی کھیت پر جا کے برسے بادلوں کا پروسہ نہیں ہے جانے کسی کھیت پر جا کے برسے بادلوں کا پروسہ نہیں ہے یہ محبت کا رخ مار دیں گے رازتے میں تمہیں چھوڑ دیں گے پاگلوں سے نہ دل کو لگانا پاگلوں کا پروسہ نہیں ہے پاگلوں سے نہ دل کو لگانا پاگلوں کا پروسہ نہیں ہے بہت شکریہ جاتے جاتے چار مصرے آس آرام پر آپ کا حکم ہے میں ہاں ذکر کرتی جی جی پڑھئے پڑھئے چاہتی ہوں کچھ سے کی چاہتی ہوں کچھ سے کی روک تھم ہو جائے بہشیوں کا ہر قیسہ اب تمام ہو جائے بہشیوں کا ہر قیسہ اب تمام ہو جائے لڑکیاں بزرگاں کے پانچوچے ڈرتی ہیں جانے کب کوئی پوڑھا آس آرام ہو جائے